اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹوریلز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیکنڈ ایر کی سوشالوجی بڑھ رہے تھے تو اس کا چپٹر نمبر ایک ہم نے اس کی تھیوری یعنی کہ اس کا جو انشایہ حصہ ہے وہ ہم نے ختم کر لیا ہے اب ہم اس کا جو ہے وہ اوبجیکٹیو جو پارٹ ہے وہ کرنے والے ہیں تو اس میں ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مختصر سوالات و جوابات تو پہلا سوال ہے پاکستانی معاشرے کا ثقافتی پر سے منظر تحرید کریں پاکستانی لوگوں کی ثقافت قدیم دور سے لے کر اب تک بے شمار تغیرات سے گزری ہے یعنی کہ تبدیلیوں سے گزری ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پہلے اس علاقے کے لوگوں کی جو ثقافت تھی وہ آج نہ ہے بلکہ بالکل بدل چکی ہے البتہ اس قدیم دور کی کوئی نہ کوئی نشانی ہماری موجودہ ثقافت میں ضرور پائی جاتی ہے چاہے اس کی حالت تبدیل شدہ ہی کیوں نہ ہو اور ثقافتی ترسیل کے اس عمل کو ثقافتی بسے منظر کہتے ہیں ثقافت سے کیا مراد ہے یا ثقافت کی تعریف کریں یہ بھی ٹائلر کے بقول ثقافت وہ پیچیدہ سالمیہ ہے جس میں علم، عقیدہ، آرٹ، اخلاق و قانون، رسم اور دوسری وہ تمام صلاحیتیں اور آدات شامل ہیں جن کو انسان ایک معاشرے کے رکن کی حیثیت سے سیکھتا اور حاصل کرتا ہے سوال نمبر تین ہے نسل سے کیا مراد ہے یا نسل کی تعریف کریں نسل دراصل ایک حیاتیاتی اسطلاح ہے عمرانیاتی نکتہ نظر سے نسل سے مراد افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو اپنی خاص جسمانی، حیاتیاتی و جینیاتی خصوصیات رکھتا ہو اور سماجی طور پر منفرد جانا جاتا ہو سوال نمبر چار ہے نسل کے مطالعے میں کونسی خصوصیات عام ہوتی ہیں یا نسل کے اناثر تحریر کریں جواب ہے اس کا نمبر ایک نسل افراد کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے نمبر دو ان میں خاص مشترک جسمانی و حیاتیاتی خصوصیات ہوتی ہیں نمبر تین یہ خصوصیات ویراستی ہوتی ہیں نمبر چار یہ خصوصیات دوسری نسلوں سے فرد کو منفرد کرتی ہیں سوال عمر پانچ ہے سارے دنیا کے انسان کتنی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں یا نسل کی اقسام تحریر کریں اس کا جواب ہے ساری دنیا کے انسان تین بڑی بنیادی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں ہبشی نسل یا نیگرو نسل یا سیاہ فارم جس کو نیگروائیڈ کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر کاکشیائی یا یورپی یا سفید فارم نسل جس کو کاسکوائیڈ اور یورپیڈ کہا جاتا ہے اور تیسری جو نسل ہے وہ ہے منگول نسل جس کو منگولائیڈ کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے ہے ہبشی نسل کے لوگوں کی نسلی خضوصیات مختصرا تحریر کریں یا نیگرو نسل کا تعریف کرائیں ہبشی نسل کے لوگ سیاہ فارم یعنی کہ کالے ہوتے ہیں ناک چپٹی اور موٹی آنکھیں سیاہ اور نمائیہ موں کا دہانہ چوڑا اور ہونٹ موٹے واضح بال سیاہ اور گنگریالے ہوتے ہیں یہ لوگ دراز قد چوڑی وجاہت اور سڑھول جسم کے مالک ہوتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے ہبشی نسل کے لوگ زیادہ تر کس جغرافیائی خطہ میں پائے جاتے ہیں جواب ہبشی نسل کے لوگ زیادہ تر وستی اور جنوبی افریقہ میں آباد ہیں اور ان لوگوں کی ایک کثیر تراد شمالی اور جنوبی امریکہ میں بھی پائے جاتی ہے نمبر آٹھ منگولوں کی نسلی خصوصیات تحریر کریں یا منگولوں کے جسمانی خدوخہ لکھیں منگول نسل سے تعلق رکھنے والے افراد زرد فارم ہوتے ہیں ان کے بال بھورے اور سیاہی ماہل ہوتے ہیں ان کی آنکھیں گہری بھوری ناک چپٹی اور قد درمیانہ ہوتا ہے ان کے جسم اور سینے پر بہت کم بال ہوتے ہیں نامے نمبر پر منگول زیادہ تر کس جغرافیائی خطہ میں آباد ہیں منگول نسل سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ تر چین جاپان جنوب مشرقی ایشیا اور تائیوان میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں چترال میں رہنے والے تاتار مری ہزارہ اور مغل بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں دسویں نمبر پر ہے یورپی یا سفید فارم کی نسلی خصوصیات تحریر کریں یا یورپیوں کے جسمانی خدوخال لکھیں اس نسل سے تعلق رکھنے والے باشندے سفید فارم ہوتے ہیں ناک پتلی اور انچی ہونٹ پتلے اور بال بے حد ملائم بھورے یا بادامی رنگ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کی جلد سرخی مائل سفید ہوتی ہے گیاروہ سوال یورپی یا سفید فارم کس جغرافی خطے میں پائے جاتے ہیں اس نسل کے افراد کی خاصی بڑی تعداد آسٹریلیا امریکہ کینیڈا جرمنی پولینڈ فرانس ناروے اٹلی وغیرہ میں پائے جاتی ہے اس نسلی خواست کے افراد کی خوش تعداد پاکستان مغربی بھارت کشمیر یونان و عرب ممالک میں بھی پائے جاتی ہے بارہ نمبر پر ہے پاکستانی لوگوں کی نسلی ترکیب بیان کریں پاکستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مختلف نسلیں آباد ہیں اور مختلف قومیتی گروہ اور ان کی نسلوں کی اولادیں ہیں پاکستان میں بہت سے غیر ملکی لشکر آئے اور انہوں نے اسی ملک کی ثقافت کو بہت حد تک متاثر کیا مختصرا یہ کہ اس علاقے کی نسلی ترکیب بڑی پیچیدہ ہے نمبر تیرہ آسٹریکس کون تھے یا آسٹریکس کی تعریف کریں آسٹریکس بوہیرہ روم کے خیطے کے سفید فارم باشندے ہیں جن کے نسلی خواس آج بھی آسٹریلیا کے قدیم باشندوں میں پائے جاتے ہیں آسٹریکس آسٹریلیا میں صدیوں تک دنیا کے دوسرے معاشروں سے تن تنہا زندگی گزارتے رہے ہیں نمبر چودہ آسٹریکس کے چار کارنامے تحریر کریں اس کا جواب ہے چاول کی کاشت سبزیوں کی کاشت ہاتھی سدھانا کشتیوں کا استعمال نمبر پندرہ پر ہے آسٹریکس کے برے سغیر کی سرزمین پر یا ثقافت پر اثرات تحریر کریں آسٹریکس کے اثرات جو کہ برے سغیر پاک و ہند کی سرزمین و ثقافت پر مرتب ہوئے ہیں ان میں چاولوں کی کاشت سبزیوں کی کاشت مروہیاں پالنا کشتوں کا استعمال وغیرہ سرے فیرست ہیں جو کہ آج بھی ہندو پاک کی سرزمین پر رائے جائیں اور ہماری ثقافت کا خاصہ ہیں نمبر سولہ پر ہے آسٹریکس نے کس دور میں برے سغیر پاک و ہند پر راج کیا آسٹریکس نے چار ہزار سال قبل مسیح میں برے سغیر پاک و ہند پر راج کیا نمبر سترہ وادیہ سندھ کی تحزیب سے کیا مراد ہے یا اس کی تعریف کریں وادیہ سندھ کی تحزیب ایک خاص تحزیب ہے جو کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے متعلق افراد کی مخصوص ثقافتی خواست کو ظاہر کرتی ہے جو کہ باقی علاقوں کی تحزیبوں اور ثقافتوں سے مختلف ہے اس لیے اس کو وادیہ سندھ کی تحزیب کہتے ہیں نمبر اٹھارہ وادیہ سندھ کی تحزیب میں جن گروہوں کے کارنامے اہمیت کے حامل ہیں مختصراً بیان کریں وادیہ سندھ کی تحزیب کو بنانے والے نمبر ایک دراور اور آریا دو گروہ ہیں اور انہی دونوں گروہوں کی ثقافتی اور معاشرتی زندگی کے آثار ہندو پاک کی سرزمین پر آج بھی نمائیا ہے انیس نمبر پر وادیہ سندھ کی تحزیب کے بڑے بڑے مقامات کون سے ہیں یا دراوروں نے برسگیر میں کون سے شہر آباد کیے وادیہ سندھ کی تحزیب کے بڑے بڑے مقامات مہنجو دارو، ہڑپا، جنہو ڈھیرو، نوابشا اور شاہی تمپ کیچ میں ہیں نمبر بیس دراور کون تھے یا دراوروں کا تعرف کرائے ہیں دراور تقریباً تین ہزار سال قابل مسیح میں بلوچستان کے راستے بلوچستان میں داخل ہوئے یہ لوگ سطح مرتفع ایران بلوچستان کے رہنے والے تھے بلوچستان کی بروہی زبان انہی لوگوں کی زبان تھی نسلی طور پر یہ لوگ آسٹرکس کی طرح بہیرہ روم کے خطے میں سے ہیں دراور بڑے پرسکون اور تحزیب یافتہ قوم تھی اکیس دراوروں کی خصوصیات یا ان کے دور کے دو نمائی خواس مختصراً تحریر کریں یہ لوگ گندم، جو، مٹر اور رائے کی کاشت کرتے تھے شہروں میں تجارت اور کاروبار بڑے پیمانے پر چلتا تھا شہر سڑکوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تیس، ہڑپا کے بارے میں مختصر نوٹ کلم بند کریں ہڑپا کے لوگ اپنے فن تعمیر، امدہ مکانات، کشادہ اور سیدھی سڑکوں خوبصورت گلیوں، وسیع و عریض شہراؤں اور پختہ زمین دوز نالیوں کا نظام رکھتے تھے حقیقت میں ہڑپا کے لوگوں کو بلدیاتی شعور تھا چوبیس، ہڑپا کو ہڑپا کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہڑپا کے کیا معنی ہے؟ مشہور مورخ ویلر نے قدیم کتاب رہگوید کے حوالے سے اس کا نام ہری پویا بتایا جو بعد میں بگڑ کر ہڑپا بن گیا بعض ماہرین کی رائے میں ہڑپا پنجابی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے جس کے معنی کھا جانا یا نگل جانا کی ہیں کیونکہ اس شہر پر تباہی آئی اور سارا شہر غرق ہو گیا مقامی لوگوں نے اسے ہڑپا یعنی کہ غرق شدہ شہر کہنا شروع کر دیا دھراوڑی تہذیب میں مردوں کو کس طرح دفنایا جاتا تھا؟ دھراوڑوں میں مردوں کو مسلمانوں کی طرح دفناتے تھے یعنی سر شمال کی طرف، ٹانگیں جنوب کی طرف اور سر مغرب کی طرف رکھتے تھے چھبیس، دھراوڑوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ یا دھراوڑی تہذیب تباہ کرنے والے کون تھے؟ یا دھراوڑوں کے زوال کے اسباب لکھیں جنگجو اور ویشی آریا گروہ، بارش کی اوسط شرح میں کمی، دریائے سندھ میں کٹاؤ اور سیلاب ستائیس، دھراوڑوں کی کاشتکاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ گندم، جاؤ، مٹر اور رائے کی کاشت کرتے تھے چیتے، گینڈے، ہاتھی اور مگرمچ جیسے جانور ان کی زندگی میں حائل ہوتے تھے اٹھائیس، دھراوڑ کون کون سے آزار استعمال کرتے تھے؟ ان کے آزار پتھر، سینگ، سیپ، ہڈی اور لکڑی سے بنے ہوتے تھے بھرت دھات کے بنے ہوئے آزار بہت کم ملے ہیں وہ بھی معاشرے کے اونچے درجے کے لوگوں کے پاس ہوتے تھے لوہا ابھی دریافت نہیں ہوا تھا انتیس، دھراوڑی معاشرے کی تفریحات لکھیں ان کی تفریحات میں شکار، کھل کون وغیرہ شامل ہیں ہڈاپا کے کھدائی سے شترانچ کے موریں ملے ہیں گیند کے طور پر استعمال ہونے والی مٹی کی پختہ گولیاں دریافت ہوئی ہیں پاکستانی ثقافت پر دھراوڑی تہذیب کی دو اثرات تحریر کریں پلوچستان کی بروہی زبان دھراوڑوں کی مادری زبان سے ملتی جلتی ہے دھراوڑوں نے گندم، جو، مٹر اور رائے کی کاشت کی جو کہ آج بھی رائج ہے دھراوڑوں کی معاشی سرگرمیاں تحریر کریں دھراوڑوں کی معاشی سرگرمیوں میں تجارت و کاروبار، زراعت، ضروف سازی، اوظہار بنانا، پیتل اور تانبے کے مجسمہ سازی سر فرست ہیں بتیس نمبر پر ہے دھراوڑوں کا خاندانی نظام کس کی سمکتا تھا یا دھراوڑی معاشرے کا خاندانی نظام تحریر کریں دھراوڑی معاشرے کا خاندانی نظام مدرسری تھا یعنی عورت گھر کی حاکم ہوتی تھی اور سلسلہ وراست ماں کی طرف سے چلتا تھا عورت کو جائدات میں حصہ دیا جاتا تھا تین تیس ہندو پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے ذریع انقلاب کس نے برپا کیا اس کا جواب پاکو ہند کی سرزمین پر سب سے پہلے ذریع انقلاب دھراوڑوں نے برپا کیا چون تیس آریا کون تھے یا آریا کی تعریف کریں آریا لوگ چرواہے تھے جو گھوڑے دوڑاتے بھیڑوں کے گلے پالتے اور جانوروں کی افضائش کرتے جو کی کاشت ان میں عام تھی اور ان کی ثقافت میں جنگ غالب تھی یہ لوگ جنگ جوتے اور تیر کمان کو استعمال کرتے تھے یہ لوگ تقریبا پندرہ سو سال قبل مسیح میں افغانستان کے راستے مغربی پاکستان میں داخل ہوئے پیتیس آریا تحزیب کے دو خواست تحریر کریں یہ لوگ مظاہر کی پوزیا پاٹ کرتے تھے جن میں سورے چاند وغیرہ شامل ہیں خاندان میں پترسری نظام رائج تھا اور زیادہ بیٹے اور پوتے قابل فخر سمجھے جاتے تھے چھتیس نمبر آریا نے برسگیر کو کتنی ذاتوں میں تقسیم کیا آریا نے برسگیر کو چار بڑی ذاتوں میں تقسیم کیا اور ان کے نام یہ ہیں برامن کھشتری ویش شودر اس طرح پیشوں اور سماجی لحاظ سے معاشرہ چار مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ سب آریا کی مرونے منت ہے آریا کے لفظی مینی یا وجہ تصمیحہ بیان کریں آریا کے مینی مسافر نو آبادکار اجنبی اور مہمان نواز کے ہیں لیکن زاغورین کے نزدیک آریا کے مینی ہیں حل جوتنے والا یا گڑریا اور شیر کے ہیں آریا معاشرے کی خوراک لکھیں دودھ مکھن گھی غلہ گوشت سبزی پھل وغیرہ ان کی خوراک میں شامل تھے گائے اور پھل کو زرات میں کارامت تصور کرتے ہوئے ان کے گوشت سے اجتناب کرتے تھے یہ لوگ کچھا گوشت بھی کھاتے تھے بلکہ ان میں آدم خوری بھی موجود تھی آریا معاشرے میں پوجہ پارٹ کی سنویت کی تھی شروع شروع میں یہ لوگ قدرتی مظاہر کی پوجہ کرتے تھے لیکن دیگر اقوام سے میل جول کے بعد دیوتاؤں کو بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیا آریا کس نسل سے تعلق رکھتے تھے یا آریا نسل کا نسلی تعلق تحریر کریں آریا در حقیقت خود کسی نسل یا نسلی گروہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ کاکشیائی نسل کی زہلی شاخوں نارڈرک اور الپائن سے تعلق رکھتے تھے ان کے بال سیاہ تھے اور جل کی رنگت سفید تھی لیکن بعد میں یہ گروہ ایک نسل کے طور پر مشہور ہوا آریا معاشرے میں عورت کا مقام کیا تھا آریا کے ہاں عورت کا مقام نہایت کم تر تھا کسیر ذنی کا رواجان تھا عورت کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا بالخصوص بیوہ عورت کو نہایت کم تر اور ادنا سمجھا جاتا تھا آریا معاشرے کی گلہ بانی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ لوگ چرواہے تھے جنہیں گڑریے بھی کہہ سکتے ہیں جو بھیڑے پالتے اور جانوروں کی افضائش کرتے اور گھوڑے پالتے تھے رگوید کتاب کا تعرف کرائیں آریا لوگ زبانی بھزب نظم اور نصر میں اپنے ساتھ لائے جسے پانچ سو سال قبل مسیح میں تحریر کر کے رگوید کتاب کی صورت میں ڈھال دیا گیا چوالیس پاکستانی ثقافت پر آریا تہذیب کی دو اثرات تحریر کریں آریاوں نے دے ہی زندگی کی بنیاد ڈالی اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے لگے اسی طرز کی بستیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں ذات پات کے نظام کی بنیاد آریاوں نے ڈالی جو کہ آج بھی مضبوط اور قائم ہے یونانیوں سے برسغیر کے مقامی لوگوں نے کیا سیکھا یونانیوں سے برسغیر کے مسلمانوں نے علم فلقیات سکے بنانا سانگ تراشی و دیگر علوم سیکھے برسغیر پاک و ہند میں عربوں کی پہلی سلطنت کب اور کس نے قائم کی برسغیر پاک و ہند میں پہلی عربوں کی حکومت یا سلطنت سات سو گیارہ عیسوی میں قائم ہوئی جو کہ مومد بن قاسم نے قائم کی سنتالیس ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں یا خاندانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً آٹھ سو سال حکومت کی انڈیا میں مسلمان حکمرانوں کے دور کی تعمیرات تحریر کریں انڈیا میں مسلمانوں کی تعمیرات یہ ہیں آگرہ کا تاج محل دیلی کی جامعہ مسجد دیلی کا لال قلعہ کتب منار انچاس برسغیر پر اسلامی تہذیب کے دو اثرات کلم بند کریں مسلمان سلطنتین نے معاشرتی اصلاح و بہبود کے کارنامے انجام دیے عورت کا مقام بلند ہوا ستی کی رسم ختم کر دی مسلمان خاندان جنہوں نے برسغیر پاکو ہند پر حکومت کی ان کے نام لکھیں مسلمان خاندان جنہوں نے برسغیر پاکو ہند پر حکومت کی ان کے نام یہ ہیں خلجی، تغلق، سادات، لودھی، سوری اور مغلیہ خاندان انگریزوں یا یورپین کے ہندوستان میں چیدہ چیدہ انتظامی اقدامات تحریر کریں انگریزوں کے انتظامی اقدامات یہ ہیں پولیس کے نظام کا قیام کوٹ کچہری اور عدالتوں کا قیام ڈاک و ترسیل کے نظام کا قیام زمینوں کے معاملات کے لیے پٹواری و تحصیل داری کا نظام پاک و ہند کی ثقافت پر انگریزی یعنی یورپی ثقافت یا دور حکومت کے دو اثرات تحریر کریں انگریزوں کی حکومت تقریباً ایک سو سال قائم رہی اسی دوران مرتب ہونے والے اثرات یہ ہیں نمبر ایک انگریزی زبان کو فارسی کی جگہ سرکاری زبان بنا دیا گیا جس کی وجہ سے فارسی میں موجود علم و عدد پر توجہ کم اور انگریزی کی اہمیت بڑھ گئی دوسرا نمبر لباس میں بھی انگریزی انداز کو اپنایا جانے لگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے کمپنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز باقیادگی سے ملتے رہیں تھینکیو ویری مچ